انہیں کیوں نہیں بزرگ مان لیتے اس کے جوابیں پتا کیا کہیں گے وہ جی بخاری مسلمہ حدیث ہے اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے وہ ایک کافر بھی تھا جو مسلمان ہی تھا لیکن اندر سے وہ مرافق تھا اور اس نے اینڈ پر خودکشی کر لی تھی تو نبیل اسلام نے کہا تھا اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے سرکار وہ کافر نہیں تھا فاسق تھا ورنہ حضور فرما دیتے ہیں وہ فاسق تھا یعنی کلمہ گو تھا اہل کبلہ تھا مسلمان تھا اور وہاں وہ پھر یہ دیس فٹ کریں گے سرکار ہمارا بھی آپ کے بزرگوں کے بارے میں یہی خیال ہے کہ فاسق سے بھی اللہ تعالیٰ دین کا کام لے لے گا سیدھی جی بات ہے اگر زاکر نائق کا ہینوں کو کلمہ پڑھانا آپ کے اوپر کوئی دھونس نہیں ہے تو آپ کے نوے لاکھ کا کلمہ پڑھانا جس نے ہم نوے لاکھ بادی بھی کوئی نہیں سی آٹھ نو سو سال پہلے کی بات ہو رہی ہے اچھا جب ہم یہ بات کرتے ہیں آپ پتہ ہیں انہوں نے ورزن چینج کر لیا وہ کہتے ہیں نوے لاکھ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ان کی اولادیں ہو کہ نوے لاکھ ہو گیا ہے ہاں ساری توڑی گلتی ہے میں ہی دستگینا سونوں یہ میری سے مدھا رہی ہے تو آڑی گنتی بھی میں اسے ایک رہنی ہیں آنکھے تو فاسق سے بھی اللہ تعالیٰ دین کا کام لے گتا ہے یہ اس کی کوئی دھونس نہ لگائیں اور سب سے بڑی بات بابا تو پھر اس کو مانو کہ تمہارے بابوں کے پجاری ان کے بچے اس بندے کو سن کر اپنی نسبت اس کے ساتھ مضبوط کر رہے ہیں جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پھر بڑا بابا مان لو اگر یہی کچھ ہے اور پوائنٹ نمبر فائیو آخری وہ انہوں نے کہا جس طرح یہ نو سر باز قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا اس میں انہوں نے ایک مثال دی کہ کچھ دن پہلے کوئی ایک فوج کی کیپٹن کی وردی پہن کے اس نے کافی فراد کیا ایک بندے نے تو وہ کہہ رہے تھے اس طرح یہ نو سر باز جو بابیاں ہیں ان کی بنیاد کے اوپر ہمارے بڑے بابوں کو برا نہ کہیں ہم بھی مانتے ہیں کہ نو سر باز بھی ہیں شکر الحمدلہ جی مان لیا آپ لوگوں نے لیکن معذرت کے ساتھ جن کو آپ ٹھیک مان رہے ہیں نا ان کی نو سر بازیاں بھی اور ڈراما بازیاں بھی اور ڈبا پیر ہونا بھی ہم نے ثابت کر دیا ہے ان کی کتابوں سے جو میں نے نہیں چھاپی آپ لوگ چھاپ رہے ہیں اور آج تک دفاع کر رہے ہیں اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے یہ درباروں کے اوپر جو سجدے ہو رہے ہیں یہ انجینئر صاحب کروا رہے ہیں یا اس کا کسٹوڈین میں ہوں میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں میں آٹھ سے آل موسٹ تقریباً چودہ سال پہلے کی بات ہے اس وقت نیا نیا میں اس طرف آنا شروع آتا دوہزار سات آٹھ کی تو ظہر ہے کہ میری کوئی ویڈیوز بھی نہیں تھی مجھے اس طرح کوئی جانتا بھی نہیں تھا تو میں گولڈرا دربار پہ گیا اس وقت تو امبرل بھی تھے ابھی ٹرانزیشن پیریڈ میں تھے ٹرانزیشن پیریڈ میں تھے